سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے مجبوت ہے حالانکہ پاکستان کی ٹیم اپنے پچھلے دس مقابلوں میں سے ایک بھی مقابلہ نہیں جیت پائی ہے دوسری طرف ویسٹ انڈیز کی ٹیم تو زورو شورو سے پردشن کر کے دکھا رہی ہے پریکٹس مقابلوں میں بھی ویسٹ انڈیز کی ٹیم کا جلوہ تھا اور ساتھ ہی پاکستان کی ٹیم کے خلاف دوسرے مقابلے میں تو ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے میدان پر آتے ہی کوراں مچا کر رکھ دیا اور دوستو خاص طور پر آج میدان میں آندرے رسل نے جس طریقے کی گیندبازی کر کے دکھائی اس کے بعد تو پورے وش میں ان کی تعریف کی جا رہی ہے آپ کو بتا دے کہ اس مقابلے میں ٹاوس جیت کر ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے پہلے گیندبازی کرنے کا فیصلہ کیا پہلے گیندبازی میں آج ویسٹ انڈیز کی شروعات اتنی زیادہ جوڑ در رہی کہ پاکستان کی ٹیم تو شاید اس شروعات کو کبھی بھول ہی نہیں پائے گی اور دوستو کچھ اسی طریقے سے خراب بلے بازی کے چلتے ہیں پاکستان کی ٹیم آج بری طریقے سے ویسٹ انڈیز کی ٹیم کی گیندبازی کے آگے لڑکھڑا گئے اور بائیس میں آور تک تو پوری ٹیم آل آؤٹ ہو چکی تھی کیول ایک سو پانچ رنوں کے سکور پر جس کے بعد یہ ہے تو تیہ تھا کہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم اس مقابلے کو اب نبی پردیشت جیتی چکی ہے کیونکہ دوستو ہم سبھی جانتے ہیں کہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم کی اصلی طاقت تو اس کی بلے بازی ہے ساتی سے ایک سو چھے رنوں کے چھوٹے لکشے کا پیچھا کرنے ہوتری ویسٹ انڈیز کی ٹیم کی سلامی جوڑی یعنی کہ شاہی ہوپ اور کرس گل نے میدان پر آتے ہی اتنی تابرتوڑ بلے بازی کری کہ پاکستان کی ٹیم سمجھ چکی دی کہ اب ان کی ہار تو پکی ہو چکی ہے دوستو خاص طور پر اس دوران کرس گل تو آج الگی فارم میں بلے بازی کرتے ہو دیکھے بھلے ہی پچھلے میچ میں دھمال مچانے والے شاہی ہوپ آج محض گیارہ رنوں پر آؤٹ ہو گئے لیکن کرس گل نے آج پاکستان کی ٹیم کے گیندبازوں کی جم کر کلاس لگائی آپ کو بتا دے کہ محض چوتیس گیندوں کا سامنا کر گئی کرس گل اپنا ارشتک لگا چکے تھے اور اس دوران اپنی پاری میں گیل نے تین چھکت چار جوردار چوکے بھی جڑے تھے علاقی پھر ارشتک بناتے ہی کرس گل ایک بڑا شاٹ لگانے کے چکر میں محمد آمیر کی ایک گیند پر کیچ آؤٹ ہو گئے اور ان کی پاری پچاس رنوں پر سماپت ہو گئی لیکن گیل کی آؤٹ ہونے کے بعد اب ویس انڈیس کی ٹیم کے بلے بازی کے موٹچے کو سمالا کھلاڑی نکولاس پورن نے انیس گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے پورن نے اپنی پاری میں چوتیس رن لگا دیے تھے دوستو کے سٹرائک ریٹ سے بلے بازی کر رہے پورن نے بھی آج اپنی پاری میں دو چھکے تو وہیں چار چوکے جڑے اور کرس گل کی توفانی پاری وہاں نکولاس پورن کی جوڑدار بلے بازی کے چلتے یہ ہے مقابلہ چودویں اوور کی چوتھی گیند تک ہی ختم ہو گیا دوستو یہ ہے مقابلہ کسی ٹی ٹونٹی مقابلے سے کم نہیں تھا جہاں پہلے بلے بازی کرنے والی ٹیم محض ایک سو پانچ رن بنا پائی تو وہیں دوسری طرف ویسٹ انڈیس کی ٹیم نے تو اس مقابلے کو محض چودہ اوور میں ہی ختم کر کے رکھ دیا نہاں پر تعریف کرنی ہوگی خاص سورپر کرس گل کی دوستو کیونکہ جس طریقے سے ان کی فارم چل رہی ہے اس سے پتہ جلتا ہے کہ انہوں نے اپنی بلے بازی کو لے کر ایک دیوسی کرکٹ میں بھی کتنا زیادہ کام کیا ہے لیکن آپ سبھی کرس گل کی اس طوفانی پاری کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے اس کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا آپ کو بتا دے کہ اس مقابلے میں ٹاوس جیت کر ویسٹ انڈیس کی ٹیم نے پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا پہلے گیند بازی میں آج ویسٹ انڈیس کی شروعات اتنی زیادہ جوڑ در رہی کہ پاکستان کی ٹیم تو شاید اس شروعات کو کبھی بھول ہی نہیں پائی گی کیونکہ دوستو تیسرے اوور کی آخری گیند پر بلے باز امام کی آؤٹ ہونے کے بعد پاکستان کی ٹیم کا بلے بازی کرم بری طریقے سے لڑکھڑا گیا جس کے بعد میدان میں فقر زمان نے کافی اچھی بلے بازی کر کے دکھائے اور وہ سولہ گیندوں میں بائیس رنڈ بھی لگا چکے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ مانو زمان اگر کریس پر ٹک گئے تو وہ اپنی ٹیم کے لئے ایک اچھی پاری کھیل سکتے ہیں لیکن چھٹے اوور کی پانچویں گیند پر آندرے رسل نے زمان کو اتنی جور کے باؤنسر ماری کی گیند ان کے بیٹ پر لگ کر سیدھا وکٹ میں لگ گئی اور وہ بولٹ ہو گئی لیکن دوستو رسل کا توفان تو بھی آنا باقی تھا پاری کے دسویں اوور میں بھی آپ کو بتا دے کہ جب پاری کے دسویں اوور میں بلے بازی کر رہے تھے پاکستان کی ٹیم کے کھلاڑی سوہل تو اس سمیں آندرے رسل ان کے سامنے توفانی گیند بازی کرواتے ہوئے آئے آپ کو بتا دے کہ رسل نے اس اوور کی چوتھی گیند کو ایک اتنی تیز طرار سونگ ڈلیوری میں تبدیل کر دیا کھلاڑی سوہل نے اس گیند کو کھیلنے کے لئے اپنا بلہ گھمائے تھا کہ گیند تو کسیدھا ہوا میں ہی چلی گئے اور پھر اس کے بعد کھلاڑی شائی ہوپ نے ایک شاندار کیچ پکڑ لیا اور کچھ اسی طریقے سے رسل کی گیند بازی کے آگے سوہل کی پاری تو آٹھ رنوں پر ہی سمٹ کر رہ گئی ہاتھی دوستو اس کے بعد پاری کے چوتھویں اوور میں بابا رازم کا وکٹ لیا گیند باز تھومس نے اور پاری کے ساترویں اوور میں توفان دیکھنے کو ملا گیند باز جیسن ہولڈر کا جنہوں نے سرفراس خان کے ساتھ ساتھ اسی اوور کی آخری گیند پر بلے باز اماد وسیم کو بھی کیول ایک رن کے چھوٹے سکور پر چلتا کر دیا اور ابھی یہ دو وکٹ گرے ہی تھے کہ پاری کے اگلے یعنی کے اٹھارویں اور انیسویں اوور میں پاکستان کی ٹیم کو دو بڑے چھٹکے اور لگ گئے صرف اتنے ہی نہیں پھر پاری کے بیسی اوور میں گیند باز تھومس نے بلے باز حافظ کا وکٹ لے کر اپنی ٹیم کو پاکستان کی ٹیم کا نوہ وکٹ بھی دلوا دیا تھا اب پاکستان کی ٹیم بری طریقے سنکٹ میں آ چکی تھی کیونکہ ٹیم کا سکور محس 83 رن تھا اور اب ٹیم کے نو وکٹ گر چکے تھے حالانکہ اس کے بعد میدان میں واہب ریاض نے کچھ چھکے اور چوکے لگائے لیکن کہیں نہ کہیں آج پاکستان کی ٹیم بری طریقے سے پچھڑتی ہوئی نظر آئی پر انتو پھر آگے چل کر گیند باز تھومس نے ہی واہب ریاض کو بائیس میں اوور کی چوتھی گیند پر کلین بولڈ کر دیا اسی کے ساتھ ریاض کی 18 رنوں کی پاری تو سماپت ہو ہی گئی ساتھی پوری کی پوری پاکستان کی ٹیم بھی بائیس میں اوور کی چوتھی گیند پر اب محض 105 رنوں کے سکور پر ہی کلین بولڈ ہو چکی تھی اور دوستو کچھ اسی طریقے سے آج میدان میں آندرے رسل و تھومس کی توفانی گیند بازی کے آگے پاکستان کی پوری کی پوری ٹیم سمٹ کر رہ گئی جہاں رسل نے توفانی گیند بازی سے شروعاتی دور میں ہی اپنی ٹیم کو بڑے وکٹ دلائے تو وہیں تھومس نے اپنی گیند بازی سے بعد میں ٹیم کو باقی بچے کچھیں وکٹ دلوا دیئے اور کچھ اسی طریقے سے پاکستان کی ٹیم کے خلاف اپنے پہلے ورڈ کپ کے مقابلے میں آندرے رسل نے توفانی گیند بازی سے کہر مچاتے ہو دیکھے لیکن دوستو آپ سبھی رسل کی اس گیند بازی کو دس میں سے کتنے نمبر دینا چاہیں گے اس کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تو ورڈ کپ کا افیشل ٹورنمنٹ آخر کار شروع ہو چکا ہے آپ کو بتا دے کہ تیس مئی کو انگلینڈ اور ساؤتھ ایفریکہ کی ٹیم کے بیچ میں ایک مقابلہ کھیلا گیا جسے انگلینڈ کی ٹیم نے بڑے انتر سے جیت لیا اس مقابلے کو انگلینڈ کی ٹیم نے ایک سو چار انوں کے بڑے انتر سے جیت کر کئی نہ کئی ساؤتھ ایفریکہ کی ٹیم کو ورڈ کپ کی ریس میں پیچھے دھکیل دیا ہے ساتھ اس مقابلے کی شروعات سے ہی کئی نہ کئی انگلینڈ کی ٹیم ساؤتھ ایفریکہ کی ٹیم پر ہاوی رہی تھی بات چاہے بلے بازی کی کی جائے یا پھر گیند بازی کی انگلینڈ کی ٹیم کے کھلاڑیوں نے اپنا سو پردیشت دینے میں کوئی کمی نہیں رکھی اس کا نتیجہ یہ رہا کہ انت میں ساؤتھ ایفریکہ کی ٹیم کے سبھی بلے باز بکھڑتے ہوئے چلے گئے کیونکہ 312 رنوں کا لکشے واقعی میں کافی زیادہ بڑا تھا صرف اتنا ہی نہیں ساؤتھ ایفریکہ کی ٹیم کی طرف سے تو کوئنٹن ڈکوک کے علاوہ اور کوئی بلے باز کچھ زیادہ خاص کمال نہیں کر سکا جس کے بعد ساؤتھ ایفریکہ کی ٹیم بڑی آسانی سے اس مقابلے کو ہار گئے اور چالیس میں اوور تک یہ ٹیم پوری اول آوٹ ہو چکے تھی لیکن دوستو اس مقابلے کے دوران ایک اور خاص بات تو یہ تھی کہ کومنٹری کر رہے تھے کرکٹ کی دنیا کے بھگوان کہے جانے والے کھلاڑی سچن تندلکر جیہاں دوستو اس خاص مقابلے کے لیے سچن تندلکر کے ساتھ ساتھ وریندر سہواگ وہ سور آف گاؤنگلی جیسے دگج بھی موجود تھے لیکن سب کا دھیان تھا تو کہ وہ سچن تندلکر پر کیونکہ کافی لمبے عرصے کے بعد سچن تندلکر کومنٹری بوکس میں آئے ہیں اور جب ورلڈ کپ جیسا خاص ٹورنمنٹ اور سچن تندلکر آ کر کومنٹری کریں تو یہ اپنے آپ میں ایک بڑی بات ہے لیکن دوستو اس مقابلے کے دوران کومنٹری کر رہے سچن تندلکر نے نہ صرف اس مقابلے کے بارے میں بات چیت کری بلکہ انہوں نے اس بھارتی ٹیم کے بارے میں بھی بتایا جو کی وشکپ کے ہر مقابلے کو جیتنے کا دم رکھتی ہے جیہاں دوستو کومنٹری کے دوران سچن تندلکر نے بھارتی ٹیم کی اپنی چنندہ پلائنگ 11 کے بارے میں بھی بات چیت کری ساتھی اس بات چیت کے دوران سچن تندلکر نے اپنے اس موسٹ فیورٹ پلینگ الیون کے بارے میں بھی سب کو بتا دیا جو کی ان کے نظریے سے پانچ جون کو ہونے والے ساؤت ایفریکہ کی ٹیم کے خلاف اپنے پہلے مقابلے کو تو جیت ہی جائے گی دوستو اس انٹرویو کے دوران بات چیت کرتے ہو سچن تندلکر نے کہا کہ میں اپنے آپ کو سبح کے شاہلی مانتا ہوں کہ آئی جی سی کے کرکٹ ورلڈ کپ میں مجھے کومنٹری کرنے کا موقع دیا گیا ترشکوں سے جڑنا ایک نیا ایکسپیرینس ہے اور میں اور بھی زیادہ خوش ہوں کہ میں اپنے فین سے انٹریکٹ کر پاؤں گا لیکن اگر بات ورلڈ کپ کی کری جائے تو یہاں میں کیول اپنی ٹیم کو چیئر کرنے آیا ہوں چیئر کروں بھی کیوں نا کیونکہ ہماری ٹیم اس سال کی سب سے بیلنس ٹیم جو ہے مجھے پورا یقین ہے کہ اس بار ہماری ہی ٹیم ورلڈ کپ کی ٹروفی لے کر اپنے گھر لوٹے گی دوستو اس کے بعد جب وریندر سواگ نے سچین تندلکر سے یہ ہے پوچھ لیا کہ آپ کے نظریے میں وہاں کونسی پلائنگ 11 ہے جو کی پہلے مقابلے میں ساؤت ایفریکہ کی ٹیم کے خلاف ہونی چاہیے تو اس بات کا جواب دیتے ہیں سچین تندلکر نے کہا میں آپ کو اپنے موسٹ فریوریٹ پلائنگ 11 کھلاڑیوں کا نام بتاتا ہوں بھارتی ٹیم کی طرف سے اوپننگ کرنے چاہیے ہمیشہ کی طرح روحی شرماوہ شکھر دون اس کے بعد ٹیم کے میڈل آرڈر کو سمالنے کے لئے کپتان ویرات کولی کے ساتھ ساتھ مہندر سنگھ دونی کے ایل راہل اور ویجے شنکر جیسے دھونوں دار اولڈ آنڈر کھلاڑی تو ہیں ہی مجھے ایسا بھی لگتا ہے کہ ٹیم میں دو اولڈ آنڈر کھلاڑیوں کا ہونا بہت ضروری ہے اس لئے ہماری ٹیم میں ہارڈک پانڈیا روینڈر جڑے جاج ضرور کھیلیں پر انگلینڈ کی ان پیچوں پر ایک سپینر گیندباز کا ٹیم میں ہونا ہی کافی ہے تو میں چلوں گا کل دی پیادف کو اور وہیں تیز گیندبازی کی کمان رہنی چاہیے ہمیشہ کی طرح جسپریت بمرا اور بونیشر کمار کے ہاتھوں میں مجھے لگتا ہے کہ یہ ہے ٹیم پانچ جون کو تو کیا ورلڈ کپ میں ہونے والے سبھی مقابلوں کو جیتنے کا دم رکھتی ہے دوستو کومنٹری کر رہے ہیں سچین تندلکر نے اپنی بیسٹ پلینگ 11 بتا دی ہے لیکن آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کہ سچین کی پلینگ 11 پانچ جون کو ساؤت ایفریقہ کی ٹیم کے خلاف ہونے والے اپنے پہلے مقابلے کو جیت پائی گیا پھر نہیں اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دوستو کافی لمبے انتظار کے بعد اور ابھیاس مقابلوں کے بعد خاص طور پر ورلڈ کپ کی اوفیشل شروعات ہو چکی ہے پانچ رہا ہوگا آپ کو بتا دے کہ لندن کے اوول میں کھیلے جا رہے ہیں اس مقابلے میں ٹاؤس جیت کر ساؤت ایفریقہ کی ٹیم نے پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا دوستو کافی سامنا کرتے ہو ستا ونن اپنی پاری میں جوڑ لیے تھے جس سے کئی نہ کئی انگلینڈ کی ٹیم کو اور بھی زیادہ مجبوطی مل گئی تھی لیکن ابھی تو میدان میں ایک اور جاباس کی انٹری ہونی باقی تھی دوستو آپ کو بتا دے کرتے ہوئے اپنی پاری میں نواسی رن لگا لیے دوستو انگلینڈ کی ٹیم دورہ دیے گئے اس 312 رنوں کے وشاہ لکشے کا پیچھا کرنے اتری ساؤت ایفریقہ کی ٹیم کی شروعات واقعی میں کافی زیادہ جوڑ دا رہی تھی آپ کو بتا دے کہ ساؤت ایفریقہ کی پاری کی بھلے ہی دوسری گیند پر حاشی مملہ چوٹی لوکر میدان سے باہر چلے گئے تھے اس دوران کونٹن ڈی کوک نے ایک چھوڑ سے کریس کے اچھی بھلے بازی کرتے ہوئے ٹیم کے سکور کو کافی تیجی سے آگے بڑھایا علاقی کریس کے دوسرے چھوڑ سے ساؤت ایفریقہ کی ٹیم کے کپتان فاف ڈپلیسز و بھلے باز